موسیقی کون کونسے چپٹر میں نے پڑھانے کون کونسے چپٹر سر عبیر حمد نے پڑھانے اس بارے میں ہماری بادشیر آپ کے ساتھ ہو گئی تھی تین ان چپٹر کی کیا ایکزیم امپورٹنس ہے تھوڑا سا آئیڈیا میں نے آپ کو اس کا بھی دے دیا تھا کچھ چپٹر ایسے ہیں جو کہ ہر اٹیمٹ میں پیپر میں تقریباً آ رہے ہیں لائک کنسولیڈیشن وغیرہ لیزز وغیرہ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ہر اٹیمٹ میں نہیں آ رہے ہیں لیکن بارحال ہن دو اٹیمٹ میں ایک بار ضرور آ جاتے ہیں پڑھنا ہم نے سب کو ہے نیسائٹ ہم نے کرنا تھا کہ بادشیر شروع کریں گے اپنے ایک پیٹیکل اور امپورٹنس چپٹر سے نام ہے جس کا لیزز آئیے فارے سکسٹین عموماً لیزز کا ہمارے پاس پیٹیکل کوششن آتا تھا مارا مارکس کا پندرہ مارکس کا اٹھارہ مارکس کا بیس بیس مارکس کے بھی آئے میں لیکن لائسٹ ٹیم میں اس نے آٹھ مارکس کا سیکشن اے میں اس کا سیوری بیس کانسپٹ ہر اصلا ڈال دیا ٹیک ہے ہر اصلا بچوں کو ڈسپوائنٹ میں ہوئی اس سینس میں کہ جتنی پیٹس وہ کر کے گئے تھے اور اس کے حساب سے پیپر میں پوچھا کچھ بھی نہیں اس نے اب یہ آئی ایف آرہ سکسٹین لیزز ہے کیا شروع کرنے کے لیے میں پہلے سٹیپٹر کا پورا ایک اوورویو آپ کو دے رہا ہوں اوورویو دینے میں کوئی کوششن آپ نہیں پوچھ سکتے کیونکہ میں کچھ بھی سمجھا نہیں رہا ہوں صرف بتا رہا ہوں اس چپٹر میں کیا کیا ہے ٹھیک ہے سر ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ تھا اس کا نمبر تھا آئی ایس سیونٹین نام سیم تھا لیزز وہ ختم ہوا اور اس کی جگہ پر ایک نیا سٹینڈرڈ سامنے آیا آئی ایف آرہ سکسٹین لیزز کے نام سے نام سیم ہے اکاؤنٹنگ اس میں تھوڑی چینج کی گئی ہے اب یہ نیا سٹینڈرڈ آئی ایس سیونٹین کو ریپلیس کر چکا ہے اور اب جو بھی اکاؤنٹنگ لیزز کی ہو رہی ہے وہ اسی نئے سٹینڈرڈ کے حساب سے ہو رہی ہے لیزز آخر ہے کیا چیز جب ابھی تھوڑی دیر میں آپ اس کی ڈیفینیشن پڑھو گے کوئی ڈیفینیشن بھی لکھاو ہے لیزز آر کانٹریکٹ لیزز ایک کانٹریکٹ کا نام ہے ایک ایسا کانٹریکٹ جس کے اندر ایک پارٹی دوسری پارٹی کو رائٹ دے دیتی ہے کہ میرا ایس سیٹ آپ یوز کر سکتے ہو لیکن فری میں یوز نہیں کر سکتے یوز کرنے کے لیے آپ کو کچھ کنسیڈریشن پی کرنی پڑے گی زندگی بھر یوز نہیں کر سکتے یوز کرنے کے لیے ٹائم پیلیڈ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے سر جو پارٹی یہ رائٹ دے گی وہ ہماری نظر میں لیسر کہلائے گی اور جو یہ رائٹ لے گا وہ لیسی کہلائے گا اب اس کو اگر آسان الفاظ میں سمجھ رہا ہے تو کونسیپ کچھ یہ بنتا ہے لیس is our source of finance لیس ہمارے لیے فائننس کی ایک سورس ہے لوگ مختلف شکلوں میں فائننس ارینج کرتے ہیں ان میں سے ایک شکل لیس کی بھی ہے ایزیوم کرنے کسی کمپنی کو اپنی مشینیں ریپلیس کرنی ہے اور پڑی کونٹیٹی میں مشینیں چاہیے ہیں پر ایزمپل انہیں دس کروڑ کی مشینیں چاہیے ہیں لیکن دس کروڑ روپے کا کیش اس وقت کمپنی کے پاس آویلیبل نہیں ہیں اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کیش اگر آویلیبل ہو بھی تو اسے فکس ایسٹ میں انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو لکوڈ ڈکھنا چاہ رہے ہیں اگر فکس ایسٹ میں فسا دیا تو کیش فس جائے گا لمبی اٹسے کے لیے تو فیلال کیش اپنا لگانا نہیں چاہ رہے ہیں اب مشینیں کہاں سے لائیں بہت سارے طریقے پہلا طریقہ آپ کسی بینک سے لون لے لو لون لے کر بھی لوگ ایسٹ پرچیس کرتے ہیں اس کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری لیزنگ کمپنیز مارکٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں یہ وہ کمپنیز ہیں جو کہ ایسٹ کو اپنے پیسوں سے پرچیس کر کے آپ کو دیں گی اور آپ اس ایسٹ کو یوز کرتے رہو اور یوز کرنے کے دوران ان کے پیسے اسٹالمنٹ کی شکل میں پی کر دو آپ پہنچ گئے کسی لیزنگ کمپنی کے پاس اب جا کے ان کو کہہ رہے ہیں سر ہمیں مشینوں کی ضرورت ہے اور دس لاکھ کی مشینیں دس کروڑ کی مشینیں ہمیں چاہیے ٹھیک ہے سر اب جب ہم نے دس کروڑ کی مشینوں کی باتشیت کری تو لیزنگ کمپنی نے کہا سر مشینیں بالکل مل جائیں گی لیکن اس کے لیے ہمارے درمیان ایک پراپر کانٹریکٹ کرنا پڑے گا اور کانٹریکٹ کے ٹرمز این کنڈیشن ڈیسائیڈ کرنے پڑیں گے جب یہ ٹرمز این کنڈیشن ڈیسائیڈ ہوں گے اس کے بعد پھر ہم آپ کو دے سکتے ہیں مشینیں پرچیس کر کے یہ زیمیں رکھے گا لیزنگ کمپنی کے پاس مشینیں رکھی بھی نہیں ہیں اس کے پاس صرف کیش رکھاو ہے یا وہ مارکٹ سے کیش ارینج کرنا جانتا ہے ٹھیک ہے وہ کہیں سے بھی کیش ارینج کر کے آپ کو لاکر دے دے گا اور مشینیں پرچیس کر کے دے دے گا مارکو رفلی سمجھنا پاکستان کی گورنمنٹ آئی ایم ایف سے لون لے دی ہے ڈالر کے اندر ایک ارب ڈالر آٹھ کرو آٹھ ارب ڈالر ایسی ہوتی نا باتیں کیا آئی ایم ایف کے پاس اتنے ڈالر بیکار میں رکھے ہیں نہیں لیکن کہ آئی ایم ایف ایک مانیٹری ادارہ ہے وہ یا تو یہ پیسے مارکٹ سے ارینج کر کے دے گا یا اس کے پیسے جہاں بکھرے میں انہیں سمیٹ کر دے گا وہ کہیں سے بھی آپ کو ڈالر ارینج کر کے دے گا اسی طریقے سے لیزنگ کمپنی کے پاس بھی کیش بیکار نہیں پڑھا وہ کہیں سے بھی کیش ارینج کر کے آپ کو مشینیں پرچیس کر کے دیں گے لیکن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ اب ان کے درمیان جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ ہوں گی وہ ایک پرپر کانٹریکٹ میں لکھ لی جائیں گی وہ مشینیں پرچیس کر کے آپ کو دے دے گا آپ یوز کرتے رہو اور جو آپ کو یوز کر کے اس سے بینیفٹ لینے تو آپ لیتے رہو اور جو بھی آپ نے پیمنٹ تیہ کر لی ہیں وہ پیمنٹ آپ ان کو کرتے رہو لیسر کو جو پیمنٹ لیسی کرتا ہے ان پیمنٹ کو اس چپٹر میں آج نام دیا جائے گا لیس پیمنٹ کیا نام دیا جائے گا لیس پیمنٹ ہم لوگ لیس کی پیمنٹ کر رہے ہیں چلیں بھائی کانٹریکٹ ہو گیا اس نے ایسیٹ پرچیس کر کے ہمیں دے دیا ہم نے اس ایسیٹ کو یوز کرنا شروع کر دیا ہم یوز کرنے کے دوران جب بھی ہم نے تیہ پایا منچلی پیمنٹ کرنی ہے کوٹلی پیمنٹ کرنی ہے یا اینوال پیمنٹ کرنی ہے اس کے ساتھ سو اس کو پیسی ہم دیتے رہیں گے اور ایک وقت آئے گا کانٹریکٹ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا اور ساری پیمنٹ ہماری ختم ہو جائے گی اب اگر لیس ایک کانٹریکٹ کا نام ہے تو یہاں پہ جم کہتنے لیس کا سوال آیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیپر میں کوئی کانٹریکٹ کا سوال آیا ہے آپ کو پیپر میں دیا جاتا ہے کانٹریکٹ اور کانٹریکٹ جو دیا جائے گا اس کو پڑھ کے سمجھ کر آپ نے اس کی اکاؤنٹنگ کر کے دکھانے ہیں بجا کیا ہے لازمی نہیں ہے جن ٹرمز این کنڈیشن پہ کانٹریکٹ وہ میرے ساتھ کر رہے ہیں انہی ٹرمز این کنڈیشن پہ کانٹریکٹ وہ آپ کے ساتھ بھی کریں ہر کانٹریکٹ کے ٹرمز این کنڈیشن الگ الگ ہوتے ہیں اس کو سمجھ کر اس کے اکاؤنٹنگ اس آئیس کے مطابق کرنی ہے لیکن یہاں پر چند امپورٹنٹ باتیں یہاں سے سمجھے گا کانٹریکٹ کرتے وقت ہمیں آئیس نہیں پڑھنا ہے کانٹریکٹ کرنے کے بعد ہمیں آئیس پڑھنا ہے بات کو مزاک میں سمجھیں آپ پہنچیں کسی لیسنگ کمپنی کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں ایسے لیس پہ چاہیے ان کے آدمی نے پوچھا ریلیویٹ آدمی نے پوچھا سر آئیس آئیس سکسٹینگ پڑھ کر آئے ہو آپ نے کہا میں تو پڑھ کے نہیں آیا اب وہ آپ کو کیا بولا ہے سر آئیس فارس پڑھ کے آئے نہیں ہو اب میں تم سے کانٹریکٹ کیا کروں کانٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی آئیس فارس نہیں پڑھنا ہے یعنی جب کانٹریکٹ تمہارا ہو جائے جن ٹنز اور کنڈیشن پر بھی ہو جائے جب ان کی اکاؤنٹنگ کرنے بیٹھو گے اس کے لیے کیا پڑھنا پڑے گا اس کے لیے آئیس فارس سکشنی تمہیں پڑھنا پڑے گا یعنی اکاؤنٹنگ کرتے وقت میری مرضی نہیں چلے گی اکاؤنٹنگ اسی طریقے سے ہم کر سکتے ہیں جو ہمارے سٹینڈرڈ میں allow کی گئی ہے چلے بھائی آپ لیسر اور لیسی کے معاملات وہاں سمجھئے گا اس سٹینڈرڈ میں پہلے تو بتایا جائے گا لیس کی دو کلاسیفکیشن ہوتی ہیں یہ سٹینڈر آپ کو بتایا گا لیس دو ٹائپ کی ہوتی ہے تیسری کوئی ٹائپ کی لیس نہیں ہوتی سرا واق چلی گئی واق پہ چلی گئی سر جب فائنیس نیس کی آپ ڈیفینیشن دیکھو گے ابھی آریے آواز yes فائنیس نیس کی جب آپ ڈیفینیشن پڑھو گے تو اس میں لکھاوا ہے فائنیس نیس ایک ایسی لیس ہوتی ہے جس میں سگنیفیکن ریسک اینڈ ریوارڈ آف اونس شیپ ہم لیسی کے اوپر ٹرانسفر کر دیتے اور جب اپریٹنگ لیس کی ڈیفینیشن پڑھو گے اس میں لکھاوا ہے سگنیفیکن ریسک اینڈ ریوارڈ آف اونس شیپ ہم لیسی پہ ٹرانسفر نہیں کرتے لیسر اپنے اوپر ہی رکھ لیتا ہے اب اس سے ہمیں فرق کیا پڑتا ہے زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے اگر لیس فائنیس ہے تو اکاؤنٹنگ کچھ اور ہے اپریٹنگ ہے تو اکاؤنٹنگ کچھ اور ہے لیکن یہاں پر ایک ایمپورٹنٹ بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے پرانے سٹینڈر میں لیسی فائنیس اور آپریٹنگ کی الگ الگ اکاؤنٹنگ کرتا تھا اس نئے سٹینڈر میں جو سب سے بڑا براسٹک چینج آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ انہوں نے لیسی کے لیے دونوں کی اکاؤنٹنگ سیم کر دیئے اگر میں لیسی ہوں اور کوئی ایسی لیس پہ لے کر آ رہا ہوں اگر فائنیس والی لیس پہ لاؤں گا جب بھی کام میں نے اب وہی کرنا ہے اور اگر میں آپریٹنگ والی لیس پہ لاؤں گا جب کام میں نے وہی کرنا ہے اسی طرح سے اگر آپ لیسر ہو ایسی لیس پہ دے رہا ہو تو آپ کے لیے اکاؤنٹنگ دو ہیں اگر آپ فائنیس لیس پہ دے رہا ہو تو اکاؤنٹنگ کچھ اور ہے آپریٹنگ لیس پہ دے رہے ہو تو اکاؤنٹنگ کچھ اور ہے لیسر کی دو اکاؤنٹنگ ہے میرا کام اس اسٹینڈرڈ میں کمپیرٹیبلی آسان ہے مجھے کیا بولے گا ابھی تھوڑی دیر میں بھائی جان ایسیڈ لیا ہے ہمیں لیایا آپ ایسیڈ کو ڈیبیٹ کر لو لائیبریٹی کو کیڈیٹ کر لو آپ ادھار پر ایسیڈ لے کر آئے ہو ایسیڈ ڈیبیٹ لائیبریٹی کیڈیٹ لیکن یہاں پر جو ایسیڈ کا نام رکھا جائے گا وہ ڈیفرنٹ ہوگا ابھی نام سمجھائے گا آپ کو ہم نام رکھیں گے رائٹ آف یوز کیا نام رکھیں گے رائٹ آف یوز ہم ایسی کو use کرنے کا رائٹ لے کر آئیں وہ رائٹ آف یوز کو ڈیبیٹ کریں گے اور لیز لائیبریٹی کو کیڈیٹ کر دیں گے بعد میں میں آپ کو انٹرس کے ساتھ پییمنٹ کرنا شروع کر دوں گا تو جو جو انٹرس کے ساتھ پییمنٹ کروں گا جسے پییمنٹ کرتا جاؤں گا لائیبریٹی میری کم ہوتی جائے گی اور ایک وقت آئے گا فائنل پیمنٹ کے بعد لائیبریٹی ختم ہی ہو جائے گی اسی طرح سے اگر میں رائنٹ آف یوز کو لے کر آ رہا ہوں تو سٹینڈر فردر ہمیں سمجھائے گا وقت کے ساتھ رائنٹ آف یوز کو آپ ڈیپریشیٹ کرو ہم اسے ڈیپریشیٹ کریں گے اور ایک وقت آئے گا رائنٹ آف یوز فولی ڈیپریشیٹ ہو جائے گا ڈو رائنٹ آف یوز ڈیپریشیٹ ہو ہو کر بیلنس شیٹ سے ہڑ جائے گا لائیبریٹی دے ہو ہو کر بیلنس شیٹ سے ہڑ جائے گی اور اس میں پھر پوچھواتا ہوں بجے آواز چلی گئے کہہ رہے ہیں آواز پھر آگئی بیٹا میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں خود ہی آواز جا رہی ہے خود ہی آ رہی ہے ابھی صحیح آ رہی ہے آواز ڈیس سر ٹھیک ہے بھائی کہلے سر بات میں کرنا تھا آپ کے ساتھ لیز ایک سپیشیلائز بزنس ہے ذرا اس سینٹینس کو سمجھنے کی کوشش کرنا بات بزنس ایسے ہیں جو آپ تھوڑے تھوڑے کر کے آہستہ آہستہ اپنی سی اے کی کوالیفیکیشن میں سیکھتے ہو کیا آپ لوگوں کو فائنل اکاؤنٹ بنانا آتے ہیں یس سر لیکن فائنل اکاؤنٹ آپ کو آنے کے باوجود ابھی آپ اس قابل نہیں ہو کسی لیزنگ کمپنی کی بیلنس شیٹ سمجھ سکو کسی لیزنگ کمپنی کا سوسی بنا سکو میں ساتھ دے رہا ہوں آپ کو آدھر کیا ہے کب سے پہلے سیلز لیزنگ کمپنی میں سیل ہی نہیں لیس کانسٹ آف سیل کیا ہے کانسٹ آف سیل کچھ بھی نہیں ہے ان کا سوسیٹ ڈیفرینٹ ہوتا ہے ان کی بیلنس شیٹ ڈیفرینٹ ہوتی ہے بینکس کیا آپ بینک کی بیلنس شیٹ سمجھ سکتے ہو ناممکن بات ہے نامنا سکتے ہو تو یہ بینک کے الگ قسم کی بیلنس شیٹ ہوتی ہے الگ قسم کے سوسی ہوتے ہیں وہ اس پر سکھاتے ہیں جب سیلیبس میں اس کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے ابھی سیکھا ہے ٹریڈنگ بیزنیس کا پروفٹ نکالنا آپ نے سیکھا ہے مینیو فیکچرنگ بیزنیس کا پروفٹ نکالنا اسپیشلائز بیزنیس کے بارے میں ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھاوا کہ یہ اسپیشلائز بیزنیس ہے فور ایجمپل انشورنس بینکس مدارباس لیزنگ کمپنی ان کی فائنیشل اسٹیکمنٹ کیسے بنتی ہیں کہ جیسے جیسے آپ کی سیلیبس میں آتی جائیں گی ویسے ویسے ان کو آپ سیکھتے جاؤ گے ان میں سے آج پہلا آ گیا لیز کا اب لیز کا بیزنیس لیسر کر رہا ہے جس کے فائنیل اکاؤنٹ بنانا آپ کو ابھی آتے ہی نہیں ہے اور آج کل پیپر میں سوال اب آنا شروع ہوئے کہ لیسر کی فائنیشل اسٹیٹمنٹ کے ایکسٹریک بنا کر دکھائیں پہلی نہیں آتا تھا آج کل آنا شروع ہوئے وہ بھی آپ نے سیکھنا ہے بیٹا لیسر کے لیے دو اکاؤنٹنگ ہے اگر وہ آپریٹنگ لیس پر دے رہا ہے تو اکاؤنٹنگ الگ فائنیش لیس پر دے رہا ہے تو اکاؤنٹنگ الگ اب یہ دو معاملہ تو ہی ہیں پھر اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ سر وہ کیا ہے لیسر کی فردر دو اکاؤنٹنگ ہے اب دو کہاں سے آگئی دیکھنا پڑے گا آپ نارمل لیسر ہو یا ڈیلر مینیو فیکچرل لیسر ہو تو کیا فرق ہے دونوں میں نارمل لیسر اس لیسر کو کہتے ہیں جو صرف پیور لیس کا بزنس کر رہا ہے لوگ آتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ بتاتے ہیں اور وہ پرچیز کر کے ایسٹ آپ کو دے دے گا وہی آکے کہہ رہا ہے گاڑی چاہیے وہ اپنے پیسوں سے گاڑی خرید کے آپ کو دے دے گا سر مشینیں چاہیے اپنے پیسوں سے مشینیں خرید کے آپ کو دے دے گا لیکن ایک اور بھی ہوتا ہے ڈیلر یا مینیو فیکچرل لیسر یہ کون ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیور لیس کا بزنس نہیں کٹتے لیکن ضرور پڑھنے پر اس بزنس میں انٹر ہو جاتے ہیں ایکجیمپل پہلی بناتے ہیں آج کل گاڑیوں کی پرائسز خٹا نہ خٹ تک بڑی ہوئی ہیں آپ کے سامنے بھی ہے جو گاڑی پہلے آرام سے بیس پچیس لاکھ میں مل جاتی آپ ساٹھ ستہ لاکھ سے کم میں نہیں ملتی تو مور دین ڈبل سے اوپر پرائسز چلی گئی ہیں گاڑیوں کی سیل کافی کم ہو گئی ہیں اب بھی سنتے ہو گئے سر پروڈکشن بن پڑی بھی ہیں کمپنیاں بن ہو رہی ہیں لیکن کام تو چلانا ہے نا بیٹا ایسی ایگزمپل بنا رہے ہیں ٹویٹر کمپنی ابھی کہہ دے گاڑیاں نہیں پک رہیں مہنگی ہونے کی وجہ سے کیونکہ کسی پرسن کے لیے ایک نارمل گاڑی کے لیے ساٹھ ستہ لاکھ روپے ایک دم سے نکالنا ممکن نہیں اب جس کی وجہ سے گاڑیوں کی سیل کم ہوتی جا رہی ہے انہوں نے اب پبلک کو چوائز دی جس کے پاس کیش ہے کیش لے کر آئے گاڑی کو کیش پر پرچیس کر کے جائے اور اگر کیش نہیں ہے پھر بھی ہمارے پاس آئے ہم سے باتشیت کریں ہم یہی گاڑی اس کو لیس پر دے دیں گے لیس پر دینا ٹویٹر کمپنی کا مین بزنس نہیں ہے وہ تو گاڑیوں کے مینیفیکچرر ہیں لیکن بارحال اب گاڑیاں نہیں پکریں تو کیا کروں میں نے لیس کو بھانا بنایا اور لیس کے ذریعے گاڑیاں لوگوں کو دینا شروع کریں اب میں کون ہو گیا میں ان گاڑیوں کا بنانے والا بھی ہوں مینیفیکچرر اور لیس پر دینے والا بھی ہوں میں بن گیا مینیفیکچرر لیسر بات بدلتے ہیں کبھی کبھی کوئی ڈیلر ہوتا ہے وہ لیس کے بزنس میں آ جاتا ہے ایکزمپل لے پھر بناتے ہیں مان لو میں پاکستان میں بزنس کرتا ہوں اور بزنس میرا یہ ہے کہ میں جنریٹر بیشتا ہوں کوئی جیپنیز کمپنیز ہیں ان کے اچھے جنریٹر کا میں ڈیلر ہوں اور جنریٹر پاکستان ایمپورٹ کر کے میں بیشتا ہوں چھوٹے جنریٹر ہو بڑے جنریٹر ہو سب ان کے میں ہی بکھواتا ہوں پاکستان میں اینرڈی کریسس ہیں سب کو پتا ہے ہم لوگ آلٹرنیٹ سورسے تعلاش کرتے رہتے ہیں الحمدللہ جنریٹر بکھ رہے لیکن کیا ہے اب آج کل فورن کرنسی کی وجہ سے چیز مہنگی ہو گئی ایمپورٹ ڈیوٹی بہت بڑی رہی ہے گورمنٹ ہر چیز پر ٹیکس لگاتی جا رہی ہے تو جو جنریٹر پہلے بیس پچیس ادار کا مل جاتا تھا اب آرام سے لاکھ روپے تک چلا گیا ہے اور جو بڑے جنریٹر ہیں جو لاکھوں میں آتے تھے اب ان کی پرائسز کئی کئی کروڑ میں چلی گئی ہے ہمارے چھوٹے جنریٹر تو بہت بک رہے ہیں بڑے جنریٹر نہیں بک رہے ہیں فور ایگزمپل لوگ آتے ہیں پیسے پوچھتے ہیں سنتے ہیں پاس کروڑ دو کرو ٹین کروڑ بھاگ جاتے ہیں اب ہم نے لوگوں کو چوائس دینا شروع کریں اگر آپ کے پاس کیش ہے آؤ کیش پہ جنریٹر خرید کے جاؤ نہیں ہے پھر بھی آؤ ہم سے باتشید کرو ہم یہی جنریٹر کس پہ دے دیں گے آپ کو لیس پہ دے دیں گے لیس پر دینا میرا مین بزنس نہیں ہے میں تو ان جنریٹر کا ڈیلر ہوں لیکن ضرور پڑھنے پر میں نے اس کو لیس پر دینا بھی شروع کر دیا اب میں بن گیا یا ڈیلر لیسر اب دیکھو اکاؤنٹنگ کیا ہوئی اگر میں لیسر ہوں تو سوال جب پیپر میں آئے گا پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ نارمل لیسر ہے یا ڈیلر لیسر ہے پہلے تو آپ کو یہ پہچھاننا پڑے گا دونوں کی اکاؤنٹنگ الگ الگ ہے پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ فائنس دیس پہ دے رہا ہے یا اگر فائنس دیس پہ دے رہا ہے تو اکاؤنٹنگ کسی اور ڈیریکشن میں چلے گی اور اگر اکاؤنٹنگ لیس پہ دے رہا ہے تو اکاؤنٹنگ کسی اور ڈیریکشن میں چلے گی پھر بیٹا یہ سٹینڈرڈ اور آگے بڑھتا ہے پھر ہمیں کچھ معاملات اور سمجھاتا ہے لیسی اور لیسر کے ڈسکلوجر بناتا ہے مکس کلوجر کیا ہوتی آپ کو پتہ یہ سب لوگ ایفی آون پڑھ کر آئے وہ نوٹس ڈسکلوجر بناتا سب کو آتے ہیں لیسی کے ڈسکلوجر بھی پیپر میں آتے ہیں لیسر کے ڈسکلوجر بھی پیپر میں آتے ہیں چھوٹے سے ڈسکلوجر جا رہے لیکن بارال پیپر میں فریقوینٹ لی آتے ہیں آج پیپر میں اس ٹروپک کا فائنیشل سٹیٹمنٹ کا ایکسٹریک بھی مانگنا شروع کر دیا پہلے نورملی آتا تھا انٹری بنا کر دکھاؤ لیسی کی مانگتا تھا یا لیسر کی انٹری مانگتا تھا بہت رضا ساتھ میں نوٹس مانگ لیا کرتا تھا اس کے لیے کچھ کمپیوٹیشن بغیرہ کرنی ہم آج کا اتنے فائنیشل سٹیٹمنٹ کے ایکسٹریک بھی مانگنا شروع کر دی ہیں جب اوریجنل سٹینڈر آپ دیکھو گے آخر میں آپ بولو کہ ماجر آپ نے پورے سٹینڈر کو ہمیں ریڈ کروا دیا سمجھ دیا پیٹیس بھی کروا دی دو چیزیں آپ نہیں نہیں پڑھیں کیا وہ سلیبس میں نہیں ہے نہیں اس میں ایک ہیڈنگ ہے لیز مانڈیفکیشن ہیڈنگ ہے لیز مانڈیفکیشن وہ سلیبس میں نہیں پھر اس نئے سٹینڈر میں ایک اور اکاؤنٹنگ جو بلکل بدل گئی اب اس کا نام ہے سیل اینڈ لیز بیگ ٹرانزیکشن یہ اکاؤنٹنگ بلکل بدل گئی ہے اور زمین آسمان والی بات ہو گئی ہے پہلے جگہ زمین تھی تو آسمان والی اکاؤنٹنگ انہوں نے نہیں بنائی ہے سیل اینڈ لیز بیگ ٹرانزیکشن فیلیبس میں لکھا ہے اس سٹیج پر نہیں پوچھا جائے گا اب یہاں پہ تھوڑا میں آپ کو فلیئر کر دوں دو ہزار انیس میں جب سیل لیز بیگ ٹرانزیکشن پیپر میں آئی تو انہوں نے یہ نہیں کہتا پیپر میں نہیں سیل لیز بیگ ٹرانزیکشن تین دفعہ پیپر میں پوچھ ہم کلاس میں پڑھاتے بھی تھے بچہ چاہے ہس کے سمجھے یا رو کے سمجھے وہ سمجھ جاتا تھا اور پیپر میں پرفارم بھی کر کے آتا تھا لیکن پھر آئیکن کو ایسا لگا کہ بہت زیادہ اور بچے کے ساتھ اس نے کیا بولا سیل ان لیز بیگ کو سیل میں ٹرانزیکر بھی نہیں ہے لیکن پاس پیپر میں تین سوال اس کے موجود ہیں یہ بات یاد رکھنا مدہ ہوتا ہوتا ہے کہ جب سب کو فارغ کر دیتے ہیں آخری وقت میں گھر پہ بیٹھ کر رہا ہوتے ہیں پھر پکچر کی خیش کر ہمیں بھیج سر یہ سوال ہمارے سمجھ نہیں آرہا اس میں ہو جا رہا ہے یہ سیل ان لیز یہ فارغ 15 کے اندر ہے ریوی نیو فرم کانٹریک بیٹ کسٹمر وہ میں آپ پڑھ انا ہے سوال سا آئیڈیا دے رہا ہوتی کیا چیز ہے سیل لیز بیگ ٹرانسیکشن کا کونسپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا کوئی ایسیڈ پہلے کسی کو سیل کرو اور پھر فار ایسیمپل میں سر ماجد اپنی پرانی گاڑی بیچ رہا ہوں کسی کو کیا وہ گاڑی خریدنے کے بعد دوبارہ مجھے یوس کرنے دے گا کبھی بھی نہیں دے گا وہ گاڑی مجھ سے خرید کر یا تو پروفیٹ کر کسی اور کو بیچ دے گا یا وہ گاڑی اپنے استعمال میں لے لے گا لیکن میں کیا بولنا ہوں مجھ سے گاڑی لے لو مجھے گاڑی کے پیسے دے دو اور یہی گاڑی دوبارہ مجھے استعمال کرنے کے لئے دے دو بانگلا کیا بولے گا جب تجھے گاڑی چاہیے تجھے بیچی کیوں تو سیل لیس بیک ٹرانزیکشن اس وقت کی جاتی ہے جب کسی کمپنی کے پاس کیش کی شورٹیج ہوتی ہے مال لو ہماری کمپنی میں کیش کی شورٹیج ہے لیکویڈی ڈی پرولم جب ریشو میں پڑھتے دے لیکویڈی ڈی ریشو ہم نہیں کیا کریں اس وقت کیا کرنا ہے آخری حل جب کیش نہیں ہوتا لوگ اپنی چیزیں پیشنا شروع کرتے مال لو بیچ نے کے لیے ہمار ہمارے بات مشین ہیں لیکن پرولم کیا ہے ہم ایک مینی فیکشن کمپنی ہیں اگر ان مشین کو بیج دیں گے پھر پروڈکشن کہا سے کریں گے بیج بغیر کیش بھی نہیں آگا اب کریں تو کیا کریں جہن میں آیا اگر کوئی ہمیں ایسی پارٹی مل جائے جو ان مشین کو پہلے ہم سے پرچیس کر لے اور پھر انہی مشین کو ہمیں دوبارہ یوز کرنے کے لیے دے دے تو ہمارا دونوں کام ہو جائے گا مشین ہمیں خرید لے ہمیں کیش آگیا اور یہی مشین یوز کرنے کے لیے دے دے نارمل حالات میں پھر کہہ رہا ہوں ایسی پارٹی کوئی نہیں ملے گی لیکن مل جائے گی لیزنگ کمپنی آپ پہنچیں لیزنگ کمپنی کے پاس جا کے آپ نے بولا تک کھل کے بتا رہے ہمارے پاس کیش نہیں کچھ ایسیڈ ہیں ہم سے خرید کر تمہارا ہمیں لیز پڑ دے دو اب لیزنگ کمپنی کیا بولے ہم لوگوں سے کیش ایسیڈ نہیں خرید میں نے کہا بھائی ایسی بات نہیں کرو یہ بتاؤ تمہارا بزنس کیا ہے تمہارا بزنس یہ ہے ایسیڈ خرید لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے دیتے میں نے کہا میں بھی تو یہ ہی ہوں دوبارہ لیز پہ لے کر آگیا لیکن یہ transaction پیپر ٹو پیپر ہوتی ہے یہ بات ذہن میں رکھنا لگ ایسی نہیں ہوتا میں یہ ایسی بیش رہوں کیا بولا پہلا کانٹریکٹ ایسی میں نے بیش دیا اس نے ایسی اتر والو پھر دوسرا کانٹریکٹ لیز پہ لے لیا تب دو کانٹریکٹ ہو گئے سیل سیل کا مطلب ہو گیا آئیے سکسٹین این لیز بیک آئیے فارس سکسٹین دونوں سٹینڈر کو ملا کر اکاؤنٹنگ کرنی پڑتی ہے پھر مسئلہ ہوتا تھا سیل کر کے دوبارہ لارہ پائننس لیس میں لارہ ہو یا اوپریٹنگ لارہ پائننس لیس لارہ تو آکاؤنٹنگ کچھ اور ہے لیس کے لیے کچھ اور ہے لیس کے لیے کچھ اور ہے ڈیلر لیس کے ساتھ کر رہا ہو تو اکاؤنٹنگ کچھ اور ہے اب یہ سارے معاملات آپ کے سیلیویس میں نہیں ہیں پرانی بک میں جو دو ہزار پیس یہ ہمارا ٹاپک اس پورے ٹاپک کے اندر میٹھا 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 بہت زیادہ ان وال ہے پھر اگر میٹھا 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 کر رہے ہیں جو تہہر فیوشر میں پیومنٹ کرنی ہے جو فیوچر میں پیومنٹ کروں گا تو ہر پیومنٹ ریپریزنٹ کرے گی فیوچر ویلیو کو اور اکاؤنٹ میں آج کر رہا ہوں تو ساری پیومنٹ کی کیا نکالنی پڑے گی پیومنٹ ویلیو نکالنی پڑے گی کہیں ان کی ڈسکاؤنٹ کرنی پڑے گی کہیں ان کی انویٹی کی ڈسکاؤنٹ کرنی پڑے گی یہ سب اکاؤنٹ جگہ جگہ کس کی مہتاز ہے میٹھ 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 مہتاز ہے اب کیونکہ آئی کی جانتا ہے بس بنانے والے کے اکاؤنٹ میٹھ 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 مہتاز ہے سب سے پہلے آپ کو پڑھواتی کیا وہ مہتاز کی ختم ہو جائے تو میں کچھ اچھا پڑھانے میں کامیاب ہو گیا تو اس میں اس کی ٹیچر کا بھی کنٹی بیشن ہے جنہ آپ کو فائننس کا چپٹر اور بہت سی بات ستکار کے ہمارے پاس دھیجائے ٹھیک ہے میں خیال اس کو اکاؤنٹ سے ریلیٹ کروں گا لنک کروں گا ان لوگوں نے مہنت کر کے آپ کو سمجھے یہ بیٹا چلو بیٹا اب ہمیں معاملات کو شروع کرنا ہے اب معاملات کو شروع کرنے کے لیے میں نے کہا تھا اوپن بک پالیسی ختم ہو چکی ہے لیکن ہم اوپن بک پالیسی والا ہی پانک پڑھیں جی جتنا لیکچر میں نہیں دیا اور جتنا مجھے جانتے ہو یقینا عزت کرتے ہو میری جہن میں کیا رہو یار سر ماجر کی ٹاپک میں کافی کمان ڈ ہو اور یقینا وہ لیکچر لیکچر سے بھی اپنا سارا گزارہ کروا سکتے لیکن مجھے ایک دیفیشنسی سی محسوس ہوتی ہے یار جب ٹائم ہے تو بچوں کو شورٹ کٹ میں ٹیکس سے پڑھایا ساری تھیوری میں پڑھ باتا تھا پھر اس کی پیٹیس میں کرواتا تھا کیونکہ اس سے ماملہ سمجھ میں آ جاتے ہیں تو ہم تقریبا سارے ٹاپک تو ریڈ کریں گے سٹینڈر سے وہ پیراگراؤ تو کم از کم ریڈ ضرور کر لیں جس سے ہمارے کچھ اپلیکیشن کرتے سوالات میں نظر آئی ہم بیٹم شروع کرنے جانے لیس کو اس سٹینڈر کی پی دی ایر میں گروپ میں سینڈ کر دی تھی صبح ٹھیک ہے سر اور کھانت اگر کسی کو فیزیکل کوپی چاہیے تو بک شاپ میں آویلیبل ہے وہاں سے لیتا آج کتاب ہے وہ لیائے بیٹا جی بیٹا سر میں نے گروپ میں دی فیڈو ان کی ہے تو پی ڈی اپ دبارہ کوئی مسنا نہیں چلی بیٹا میں گروپ میں پی ڈی ای جبارہ سٹینڈ کرتے ہیں چلے بیٹا سٹینڈرڈ آپ لوگ پڑھنے کے لیے جا رہے ہو ہر سٹینڈرڈ کے اندر کچھ نئے نئے ورڈز ہوتے سٹینڈرڈ بنانے والے جانتے ہیں جب تک ان ورڈز کو کلیر نہیں کیا جائے گا بات سٹینڈ کی سمجھ میں نہیں آئے گی میں بول رہا ہوں اپل اور آپ کے دماغ میں اگر اورنج کی پکچر آ رہی ہے تو پھر میں بات سمجھا نہیں پارا اس کے لیے وہ ڈیفنیشن ڈال دیتے کہ ڈیفنیشن کا اس سٹینڈرڈ میں کیا مطلب نکالا جائے گا یہ جتنے آئیے فارس ہوتے ہیں اس میں ڈیفنیشن سٹینڈرڈ کے لاسٹ میں لکھتی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ سٹینڈرڈ کے لاسٹ پیجیز میں آجائیے جہاں پر آپ کو کچھ ڈیفنیشن ملیں گی ڈیفائن ٹرمز کے نام سے چلئے بیٹا اب ہمانے پاس کچھ ڈیفائن ٹرمز آ رہی ہیں جن کے اوبر ہم کام کر رہے اور تھوڑی تھوڑی کر کے ان ٹرمز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ان میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ ورڈ لیس کیا چیز ہے ۔ ڈیوڑا 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 یہ لیز آخر ہے کیا چیز اس حوالے سے ہمارے سٹینڈرڈ میں جو ڈیفینیشن لکھی ہوئے ہیں وہ اس طرح آپ کو نظر آ رہی ہے لیز کے آگے لکھا ہے کانٹریکٹ اور پارٹ آف آف کانٹریکٹ ڈیٹ کنویز ڈا رائیڈ ڈو یوز این ایسٹ ڈا انڈرلائن ایسٹ ڈا آف پیریٹ آف ٹائم in exchange for consideration یہ ہماری ڈیفینیشن ہے یہ ایک کانٹریکٹ کا نام ہے کلیے لکھاو ہے آگ کانٹریکٹ یا کسی کانٹریکٹ کا کوئی پارٹ ہو جس کے اندر کنویز کیا جا رہا ہے رائیڈ ٹو یوز این ایسٹ آپ ہمارے ایسٹ کو یوز کر لو یہ رائیڈ آپ کو کنویز کر رہا ہوں اور آپ پیریٹ آف ٹائم کچھ ٹائم پیریٹ کے لیے لیکن یہ رائیڈ فری میں نہیں دوں گا اس رائیڈ کے آپ سے پیسے لوں گا تو آگے لکھاو ہے in exchange for consideration اب اس کو پڑھنے کے بعد ایک سیمپل بات کیا سمجھ میں آئی لیز ایک کانٹریکٹ کا نام ہے ایک ایسا کانٹریکٹ جس میں ایک پارٹی ایسٹ یوز کر دیتی ہے اور لیمیٹڈ ٹائم پیریٹ کے لیے کنویز کرتی ہے ایگری ٹائم پیریٹ کے لیے جس ٹائم پیریٹ کے لیے آپ کو یہ رائیڈ دیا جائے گا اس آئی ایس میں تھوڑی دیر بعد اس کو کہا جائے لیس ٹم کیا نام دیا جائے گا لیس ٹم لیس ٹیوریشن کتنے عرصے کے لیے میں یہ رائیڈ آپ کو کنویز کر رہا ہوں لیکن رائیڈ کے پیسے لوں گا تو لکھا ہوا ہے فورد کنسی ڈیریشن اس کے لیے کچھ نہ کچھ کنسی ڈیریشن میں آپ سے چارچ کروں گا دیکھیں میٹا کوئی کچھ ہے لیس کیا ہے سیمپل کیا بولیں لیس ایس ہا کانٹریٹ کیا ہے یہ ایک کانٹریٹ ہے ٹھیک ہے تو ہمارے سوال میں پیپر میں ایک سوال جو آئے گا وہ ایک کانٹریٹ آئے گا اب یہاں پر پرابلم یہ ہوتی ہے دو پارٹی کے درمیان terms and condition کن باتوں پر ڈیسائیڈ ہوگی یہ آج تک کسی کو نہیں پتا ابھی اگر میں لیسر ہوں ان کو بھی ایسیڈ دیا ان کو بھی دیا ان کو بھی دیا ان کو بھی دیا کہ سب کے ساتھ terms and condition ایک جیسی ہوں گی آنسر اس دو جو پیپر میں آنے والے سوالات میں کچھ چیزیں ڈیفرینڈ ہوتی ہیں جو پچھلے سوال میں نہیں ہوتی اس سوال کے ایک آبڈنگ لی اس کو پھر ٹیکل کرنا پڑتا ہے اس کے بعد لیس کی دو classification ہیں ایک finance lease اور دوسری operating lease ہم یہ دیکھتے ہیں یہ finance lease کیا چیز ہے آجر یہ finance lease کی definition پہ لیس کے اوپر ہی ہے لیس کے ورنڈ کے اوپر ہی دی بھی ہے finance lease کی definition لکھاو ہے a lease debt transfer substantially all no risk and reward incidental to the ownership of an underlying asset اچھا یہ بار بار ایک ورڈ بیچ میں آرہا ہے underlying asset پہلے بھی آرہا تھا underlying asset underlying asset کا اگر اردو مطلب نکالو وہ نکلتا ہے مستورا asset اب اس کا مطلب کیا ہے ہمارا contract کسی asset کے لیے ہوئا ہے کوئی گاڑی آپ کو lease پہ دیئے کوئی مشین آپ کو lease پہ دیئے کوئی equipment آپ کو lease پہ دیا ہے مجھ جو چیز lease پہ دی ہے اس asset ہم کیا نام دے رہے ہیں underlying asset جس کے لیے یہ پورا contract ہمارا کیا گیا ہے finance lease ایک ایسی lease ہوتی ہے جس کے اندر risk and reward of ownership ہم کس کو دے دیتے ہیں وہ transfer کر دیتے ہیں incidental ٹھیک ہے all the risk اب اس میں آپ risk and reward transfer کر دوں اب یہاں ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے سرمازیت کون سا risk کون سا reward یہ کس risk and reward کی پاکشید کر رہے اس پر آج میں ریٹیل میں آپ کے ساتھ ہاں پھلا کیا رکھنا ہے finance lease کونسی lease ہوتی ہے ایک ایسی lease ہوتی ہے جس میں lesser اس ایسیڈ کے significant بڑے بڑے risk اور بڑے بڑے reward کس کو دے دیتا ہے وہ لیسی کو دے دیتا ہے transfer جاؤ لے جاؤ ایسیڈ بھی لے جاؤ ایک owner کے جو بڑے بڑے risk ہوتے ہیں وہ بھی لے جاؤ ایک owner کے جو بڑے بڑے reward ہوتے ہیں وہ بھی لے جاؤ ایسیڈ نہیں لے جاؤ ساتھ میں لے جاؤ significant risk and reward of ownership وہ ساتھ میں لے جاؤ اگر تمہیں contract میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ significant risk and reward of ownership وہ لیسی پہ transfer ہو چکے ہیں تو فورا فتوہ جاری کر دو کونسی والی لیز ہے فائنس والی لیز ہے آپ صرف یہ operating والی موسیقی جانس operating nes covered a lease debt does not transfer substantially all the risk and reward incidental to ownership of an underlying aspect a significant risk and reward of death a transfer not to اب سمپل بات کیا بنی میرا آپ کا کانٹریکٹ کو ہے میں نے آپ کو دے دیئے تو یہ کانٹریکٹ کیا بن جائے گا فائنس لیز بن جائے گا اور اگر نہیں دیئے تو یہ آپریٹنگ لیز بن جائے گا اب یہاں پر تھوڑا بیٹا ٹائم لگا کے یہ سبجھنا پڑے گا یہ کون سے رس کی بات کر رہے ہیں کون سے ریوارڈ کی بات کر رہے ہیں جس سے یہ کانٹریکٹ فائنس یا آپریٹنگ لیز بن جائے گا پھر یہ سبجھنا پڑے گا ان دونوں کو کلاسیفائی کر کہ کیا فرق پڑے گا چھت میں بلا سر انہیں کا سر بھی جائیں گی لیکن پہلے یہ بتاؤ کیا آئی ایف آر ایس سکسٹین پڑھ کر آئے ہو مالو سر میں نے تو نہیں پڑھا ہوا انہوں نے بولا سر جب آئی ایف آر ایس سکسٹین پڑھ کے نہیں آئے ہو تو میں جم سے جو بات میں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا اور اس کے لئے مجھے کوئی آئی ایف آر ایس نہیں چاہیے میں بیٹھا اب وہ شروع ہوا ٹھیک ہے اس موقع کرتا ہوں اس نے کہا دیکھو بھائی جو مشینیں تم لیس پہ مانگ رہا ہو یہ مشینیں بیس لاکھ روپے کی ہیں میں تمہیں خرید کے دے دیتا ہوں لیکن بیس لاکھ کیوں پر انٹرنسٹ چارج کروں گا انٹرنسٹ کے ساتھ تم سے پچھس لاکھ روپے لوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے اور بلو اس نے کہا یہ مشینیں میں تمہیں بانت سال استعمال کرنے ہوں اس نے کہا پیمنٹ تمہیں ہر مہینے کرنی ہوگی اور دھر اور جب بل تمہیں پچاس ہزار روپے کی کرنی ہوگی میں چلو اور بولو اس نے کہا جب یہ مشینیں میں تمہارے ہوارے کر دوں گا آنگ لگ سکتی ہے مشینیں ڈیمیج ہو سکتی ہیں چوری ہو سکتی ہیں پانت سال تک ان مشینوں کی انشورنس کروانا تمہاری ذمہ داری ہوگی میں نے کہا انشورنس میں نے کروانی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اور بولو اس نے کہا پانت سال تک یہ مشینیں ریپیئر اور مینٹینس کروانا پلس ان کے رننگ خرچے بجلی بغیرہ کے بل بھننا تمہاری ذمہ داری ہوگی میں نے کہا چلو اور بولو اس نے کہا پانت سال کے دوران اگر یہ مشینیں اپسیلیڈ ہو گئیں ان کا کوئی نیا موڈل مارکٹ میں آ گیا اور یہ پرانی ہو گئیں تو میرے پاس یہ کہتے ہوئے مت آنا اب تو نیا موڈل پندرہ لاکھ روپے کا مل رہا ہے اس سے بہت اچھا ہے میں کس بات کہ تمہیں اس مشین کے پچیس لاکھ بھر رہا ہوں اگر نیا موڈل کے آنے سے مشینیں اپسیلیڈ ہو گئیں ان کی ویڈیو گر گئی تو لیکٹ یہ نقصان میں اپنے پر نہیں لوں گا یہ نقصان کون بھرے گا تم بھرنا اور مجھے میرے پچیس لاکھ پورے پورے چاہیے ان کی ویڈیو گر گئی نقصان تمہارا ہوگا میں نے کہا اچھا اور بتاؤ اس نے کہا اگر پانچ سال کے دوران مشینوں کی ویڈیو بڑھ گئی جب بھی مجھے تو فرق نہیں پڑتا میں تم سے پچیس لاکھ روپے ہی لوں گا فائدہ ہو تم لے لینا اب میں نے اس سے ایک سوال پوچھا میں نے کہا ایک بات کا جواب ہر دے دو پانچ سال تک جب میں ان مشینوں کو فیکٹری میں یوز کروں گا ان سے پروٹیکشن نکالوں گا پروفٹ کماؤں گا اس پروفٹ میں تو تمہیں نارملی کچھ بھی نہیں چاہیے میں نے کہا نہیں سر جو کمانا ہے پانچ سال میں کمالو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے بس مجھے اپنی پیمنٹ سے مطلب ہے پچیس لاکھ کی ٹوٹل پیٹ میں نے کہا ٹھیک ہے اب میں نے اس سے ایک آخر سوال کیا پوچھا میں نے کہا بھائی جن اب ایک بات کا جواب دے دو لیگلی مشینیں کس کے نام پر ہوں گے یعنی جب ان مشینوں کو ٹوٹل بنے گا انوائز بنے گی یہ ڈاکیومنٹ بنے گے وہ سارے ڈاکیومنٹ کے میں نے کہا سر یہ سارے ڈاکیومنٹ تو لیزنگ کمپنیز کے نام پر بنیں گے میں نے کہا کیوں میں نے کہا سر مشینوں کے ڈاکیومنٹ اگر اب مسٹر ماجد کے نام پر بنوائیں اور مسٹر ماجد کو ہی یہ مشینیں یوز کرنے کے لیے دینے انکل کو مسٹر ماجد نے پیسے پے کرنا بند کر دیئے تو ہم لوگ لیگلی مسٹر ماجد کا کیا بگاڑ لیں گے مسٹر ماجد تو کیا بلنیں گے دیکھیں سر میرے نام پر بنے میں میری مشینیں ہیں اور مشینیں میرے قبضے میں ہی ہیں جو ہو سکتا ہے بگاڑ کے دکھا دو تو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو سٹیوٹ تو کریں گے نا تو ڈاکیومنٹ لیزنگ کمپنی کے نام پر ہوں گے اور آپ اس کو یوز کر کے پیسے بھڑ دی جائے گا میں نے کہا جب آپ مجھے دو منٹ دو میں ساری باتیں سوچ لوں اب آپ نے جتنی باتیں مجھے بولی تھی میں سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا پھر میں نے بولا کیا مالک کون ہے اس مشین کا اونر کون ہے آپ نے پھر بولا سمجھ میں نہیں آرہا اونر ہم ہے لیسر میں نے کہا روم جوا پھر سوچنے دو میں پھر سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا میں نے پھر پوچھا ہاں بھئی اونر کون ہے مشینوں کا وہ نے کہا کتنی بات بلوں یار اونر میں ہوں لیسر میں نے کہا تو صرف نام کا اونر ہے اصل اونر اس مشین کا میں ہوں لیسر نے بولا واہ مشینیں دی ہیں نہیں نیت پہلی خراب ہو گئی میں نے کہا بات نیت خراب ہونے کی نہیں ہے میں اکاؤنٹنگ کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے سر اب اکاؤنٹنگ کے لحاظ سے اگر بات کرنی ہے بیٹا تو اب ہماری اکاؤنٹنگ کا ایک fundamental concept بیچ میں آنے والا ہے جس کا ذکر ہمارے standard کے اندر بھی موجود ہے اچھا سر وہ کیا ہے اس concept کا نام آپ نے بھی پڑھ رکھا ہے اس concept کو ہم لوگ کہتے ہیں substance over form پڑھائے نا بھائی ہماری ہماری کنڈیشن آرائز ہو گئی ہے ہم ان لاؤسس کو ابھی سے record کرتے ہیں نا اسی طرح سے اکاؤنٹنگ کا ایک fundamental concept ہے اس کا نام ہے substance over form یہ دو ورڈ ہیں substance over form یہ جو ورڈ ہے form یہ آدھا لکھا جاتا ہے یہ پورا ورڈ کچھ اور ہے یہ پورا ورڈ ہے legal form substance over legal form کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو transaction ہوتی ہے transaction کی legal form کچھ اور ہوتی ہے اور transaction کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے ہماری اکاؤنٹنگ کہتی ہے اگر legal form کچھ اور ہے substance حقیقت کچھ اور ہے تو ہمیں اکاؤنٹنگ legal form کے مطابق نہیں کرنی ہے کس کے مطابق کرنی ہے substance of the transaction کس کو preference دینی ہے substance ورڈ پہ غور کرو substance اوپر ہے کس کے اوپر ہے legal form کے مقابلے میں substance کی سنا کرو transaction کی حقیقت کو دیکھا کرو اس کے legal form کو بعد میں دیکھنا تم جانے کے لئے چلو ایک مزاق کی اگزمپل legally speaking تیسے سر طبانی کا ہے اس میں کوئی دو شک والی بات ہی نہیں ہے اگزمپل کے اندر assume کر لو میں اور سر طبانی مل کر administrative معاملات چلاتے ہیں assume کر لو ٹھیک ہے normally ہماری کئی سالوں سے اچھی ٹیوننگ ہے جھگڑے نہیں ہوتے لیکن کسی کسی بات پر administrative معاملات میں assume کر لو اختلاف اگر ہو جائے وہ اپنی بات کر رہا ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں سٹاف یہ بتا رہا ہے ہم نے تو یہ دیکھا ہے جب جب سر طبانی اور سر ماجد کا جھگڑا ہوا ہے کسی administrative معاملات پر ہوا وہ ہی ہے جو سر ماجد بولتے ہیں سر طبانی کی نہیں چلے جو ان کے آگے آپ example سمجھنا ہوں legally speaking سر طبانی اس کے کون ہے order legally لیکن چلے کس کی رہی ہے سر ماجد کی تو آپ کیا بولوگے ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے ان substance حقیقت میں PSA کا اصل مالک کون ہے وہ سر ماجد ہے حالانکہ میں نہیں ہوں legally لیکن جو ڈکھ رہا ہے اس کے مطابق assume یہ کرنا پڑھ رہا ہے یہ مالک نہ ہو کے بھی کیا لگ رہا ہے اس کا مالک لگ رہا ہے بھائی اسی طریقے سے اب اس بات کو lease پر apply کرو اب میں lesser کو سمجھا رہا ہوں میں نے کہا دیکھ بھائی یہ lesser کی ذمہ داری ہے owner کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایسیڈ کی insurance کروائیں یہ owner کی ذمہ داری ہے کہ اس کی repair اور maintenance کروائیں یہ owner کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایسیڈ obsolete ہو گیا value گر گئی نقصان وہ بڑگاش کریں یہ سارے رسک کس کے رسک ہیں یہ owner کی رسک ہے اگر value گر رہی ہے تو نقصان تو برداشت کرنا مجھ پہ کیوں ڈال رہا ہے اور اگر یہ machine کما کما کر دے رہی ہے reward دے رہی ہے تو reward بھی کس کو ملنے چاہیے ایک owner کو ملنے چاہیے جو اس کا مالک ہے میں تجھ سے بار بار پوچھ رہا ہوں owner کون ہے owner کون ہے تو بولنا ہے owner میں ہوں لیکن میں کیا بولنا ہوں legally owner تم ہو لیکن جو contract تم کرنا چاہ رہا ہو اس contract کے اندر risk and reward of ownership ایک owner کے جو risk ہوتے ہیں ایک owner کے جو reward ہوتے ہیں تم کس کے اوپر ڈال رہو وہ لیشی کے اوپر ڈال رہو lease کونسی ہو گئی finance lease اب میں کیا بولوں گا میں owner نہیں ہوں but in substance میں ہی اس کا owner ہوں کسی نے کہا کیسے میں نے کہا یہ machine میرے نام پر نہیں ہے لیکن ایک owner کے جو بڑے بڑے risk ہوتے ہیں ایک owner کے جو بڑے بڑے reward ہوتے ہیں وہ میں ساتھ میں لے کر آیا ہوں اب یہ اس contract میری نظر میں کونسا contract ہے finance lease so finance lease ایک ایسے contract کو کہا جاتا ہے جس میں significant risk and reward of ownership transfer to lease ہم ایک owner والے جو risk ہے ایک owner والے جو reward ہے کس کو دے دیتے ہیں لیشی کو کیا بولتے ہیں لے بھائی acid بھی پکڑ ایک owner والے risk بھی پکڑ اور ایک owner والے reward بھی جتنا کمانے کمانے مجھے 25 لاکھ تو مجھے دے رہا ہے نا تو ابھی بول دے میں تو اس سے پانچ ٹوڑ روپے کماؤں گا میں کیا بولوں گا تیرا نسی کمالے جا میں اسے نقصان اٹھاؤں گا تیرا نسی بھائی نقصان ہو یا فائدہ ہو اب یہ سب کچھ تیرے کھاتے میں چلا گیا ہے اگر owner کے risk and reward آپ نے transfer کر دیئے تو پھر یہ بنے گا finance اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے اس طرح ماجید اتنی باتیں کر دیکھیں دیپر میں سوال آئے گا لکھا باؤ گا یہ finance لیس کا کانٹریکٹ ہے یہ operating لیس کا کانٹریکٹ ہے بیٹا ایسا ایک سوال تو میں نے آج تک دیکھا نہیں میں اگر دیا یہ ایسے کے اندر اس ٹاپک کو پڑھا رہا ہوں اس کی وجہ صرف ایک ہے practical life کے اندر میں نے لیس پر بہت کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں نے جتنے لیس کے کانٹریکٹ آج تک دیکھے میں نے ایسا کوئی کانٹریکٹ نہیں دیکھا جس میں یہ لکھاؤ اس کیسے فائنس بھی اس کیسے سائن پیٹوین مستر اے اور مستر بی اندر فالنگ ٹرمز ان کنڈیشن یا کانٹریکٹ اس کیسے سائن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کس نہ لکھا باتا ہے ہم کانٹریکٹ سائن پیٹوین کمز ان کنڈیشن بس کانٹریکٹ سائن دو ہے پروز سمجھو فائنس ہے یہ آپریٹنگ ہے پیچھاننا پڑے گا یہ پیپر میں آپ کو پیچھاننا پڑے گا یہ فائنس نیز کا سوال ہے یا آپریٹنگ نیز کا سوال ہے تو ہم کیسے پیچھانیں گے اچھی بات اس بارے میں ہمارے سٹینڈرڈ میں کچھ انڈیکیٹر دیئے ہوئے کیا دیئے ہوئے انڈیکیٹر ہمارا سٹینڈرڈ کہتا ہے میں کچھ انڈیکیٹر بتاتا ہوں کچھ کنڈیشن بتاتا ہوں ایک کنڈیشن بھی پوری ہو جائے اوراں فتوہ جاری کردے انڈیکیٹر کے ریلیمنٹ پیرا پہ لے جانے سے پہلے ایک بات پھر بریٹیل کراؤں اس نئے سٹینڈرڈ میں لیسر کی اکاؤنٹنگ بدل گئی ہے صحیح کہہ رہا ہوں الٹا بول رہا ہوں لیسی کی اکاؤنٹنگ بدل گئی ہے لیسر کی وہ ہی ہے لیسی کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا فائنس ڈیز ہے یا آپریٹنگ ڈیز وہ دونوں کے لیے سیم اکاؤنٹنگ کریں میں یہ پیپر میں سوال آیا لیسی کی پوچھ رہا ہے من پچھانو فائنس ڈیز ہے یا آپریٹنگ ڈیز ہے دونوں میں ایک جیسا کام کر کے آجاؤں آجا سوال کا پیٹر کیا ہے لیسر کی لیسر کیا بھی آ پیچھانو لا کس میں اسے پیچھانے گا کہ اس نے کاؤنٹریک کیا ہے یہ فائنس ڈیز والا کیا ہے کس کے لیے اب اس ٹینڈرڈ میں آپ آجاؤ پیرا نمبر سکسٹی ون پہ اس ٹینڈرڈ میں جو باتیں لکھی دیں بیٹا یہ پیرا گراف کے ریفرنس سے بکاری جاتی ہیں یاد دلا دوں اس ٹینڈرڈ کسی پارلیمنٹ سے اپروو نہیں ہے دیکھیں یہ کسی پریزیڈنشل آرڈر پہ نہیں ہے یہ ایک بورڈ ہے آئی ایس بی وہ اس کو بنا رہا ہے تو اس پر ایکشن نہیں بولتے دفعہ نہیں بولتے اس کو کیا بولتے ہیں پیرا گراف کے نمبر سے پڑا جاتا ہے اس کا جو پورا انڈیکس بناوا ہے وہ پیرا گراف کے نمبر سے بناوا ہے کہ کونسے پیرا گراف میں کونسی بات سمجھائی گئی ہے پیرا نمبر سکسٹی ون میں آجاؤ نہیں بیٹا میٹنگ سے کننیکٹ ہوئی ہے پیرا سکسٹی ون پہ آپ کو ٹاپ ہیٹنگ نظر آ رہی ہے لیس پیرا سکسٹی ون پہ ٹاپ ہیٹنگ آ رہی ہے لیسر یعنی اس پیرا گراف میں جو باتیں کی جا رہی ہیں اسی لیسر کے لیے ہیں لکھا ہوئے کلاسیفیکیشن آب لیزز پیرا سکسٹی ون آ لیسر شیل کلاسیفائی ایچ آب ایٹس لیزز ایس ایدر این آپریٹنگ لیز اور آ فائنس لیز دیکھیں بہت سے بچوں کے پاس فیزیکلی آئی ایس موجود اس پیرا گراف کو ہائی لیٹ کر لیں این ایسر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ہر ایسر پیرا فائنس لیز اور آپریٹنگ لیز اس کے لیے ضروری ہے اب اگر لیسر کلاسیفائی کرے گا اپنی ہر لیز کو کہ وہ فائنس ہے یا آپریٹنگ لیز تو یہ دونوں لیز ہوتی کون ہے تو پیرا سکسٹی ٹو میں وہ اس کی ڈیفینیشن دوبارہ آپ کو ریکال کروا رہے ہیں ایسر یہ دو اس نے ڈیفینیشن ریکال کروا دی ہے اب آیا اپنے کام کا سب سے امپورٹنٹ پیرا پیرا سکسی تری whether a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of the transaction rather than the form of the contract اس پوری بات کو بیٹا highlight کر لو یہ دیکھنے کے لیے کہ lease finance lease ہے یا operating lease ہے ہمیں transaction کے کس کو دیکھنا چاہیے substance کو دیکھنا چاہیے rather than ہم کیا دیکھنے بڑھے جائیں اس کے legal form کو دیکھنے بڑھے جائیں دیکھیں ہم کیسے پتا چلے گا کہ lease finance ہے یا operating آگے لکھاو ہے example of situations that individually or in combination would normally out willing ڈی ڈی ڈر ڈی 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 اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے ہمارے لئے کیا ہے اور ہو سکتا ہے ایک سے پیادہ باتیں پوری ہو رہی ہوں جب بھی کیا مان لینا فائنس لیز مان لینا نورملی پیپر میں جو سوال آتا ہے ان پانچ میں سے ہم فوراں فتوہ جاری کر دیتے ہیں کہ میں لیز کونسی لیز ہے فائنس والی لیز ہے اب یہ پانچ کنڈیشن کیا ہے بھائی کنڈیشن نمبر اے نا لیز ٹرانس فرز اونا شپ اوپ دی انڈر لائنگ ایسیڈ تو دا لیسی بائی دا اینڈ آف دا لیس ابھی باتوں کو سمجھانے جاروں بہت ساری باتیں بولوں گا بولے جاؤں گا بولے جاؤں گا بولے جاؤں گا کنپا میں بات میں بولے جاؤں گا کتنی بات جاؤں گا یار صرف ایک بات جاؤں گا کہ سر ماجد نے اپنے لیکچر میں کچھ ایسا ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس سچویشن کا مطلب یہ ہے کہ risk and reward of ownership بس یہ میں ثابت کرنے کی کوشش کروں اس کا پہلی کنڈیشن کیا تمہارا کنٹریکٹ ٹرانسفر کر رہا ہے ownership اس acid کی لیسی کو least term ختم ہونے کے بعد ٹھیک ہے سر اب یہاں پر پہلے ذرا ایک concept کلیر کرنے کی کوشش کرو ہمارے ذہن میں سوال آ رہا ہے جب least term ختم ہوگی least کا duration ختم ہوگا ownership ہمارے نام پہ ہو جانی چاہیے ہاں اصولاً ہو جانی چاہیے یعنی اگر کوئی گاڑی کے پورے پیسے بھڑ دے انٹرس کے ساتھ بھڑ دے تو وہ گاڑی کس کی ہو جانی چاہیے لیسی کی ہو جانی چاہیے نارمالی ہو بھی جانی چاہیے لیکن لازمی نہیں ہے ایسا ہو for example ایک صاحب آئے مال لو میں لیسٹر ہوں وہ صاحب آکے کہتے ہیں بھائی جان مجھے گاڑی لیس پہ چاہیے میں نے پوچھا ownership بھی چاہیے بات میں ہاں ہاں ownership بھی چاہیے نے کہا ownership میں نہیں دوں گا کچھ نے کہا سر سوری یار ownership تو لازمی چاہیے میں کہا ownership میں نہیں دوں گا میں کانٹریکٹ ایسا مناؤں گا ownership نہیں ملے گی تمہارے کو کچھ نے کہا سوری بھائی میں کانٹریکٹ نہیں کر رہا بادی ختم ہو گئی لیکن مال لوگاں وہ کہتا ہے چلو یار کل لو کانٹریکٹ تو میں مانتا ہوں بے وکوف آپ بھی نہیں ہوں آپ کی دیوار میں کیا رہا ہوگا سماجی گاڑی کے پورے پیسے بھی دے دو انٹرس بھی دے دو کون بے وکوف ہے ownership نہیں لے گا بیٹا یقین ہے جب ownership نہیں دے رہا پھر کانٹریکٹ ایسا بناوں گا کہ گاڑی کے پورے پیسے آپ سے نہیں لوں گا تھوڑے کم پیسے لوں گا انٹرس بھی کم لوں گا ownership نہیں دوں گا تو بعض کانٹریکٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں لکھا بہتا ہے ownership will transfer at the end of lease term اور بات میں نہیں لکھا بہتا کیا تمہارا کانٹریکٹ یہ کہتا ہے lease term end ہونے کے بعد یہ asset کی ownership legal ownership لیسی کے نام پر transfer کر دو گئے میں نے کہا ہاں لکھا بھائے ختم ہو گئی بات ساری کر دو تھا ہوں finance آپ نے کہا سماجی اب اس پر ایکسپلین کریں اس پوائنٹ پر یہ finance lease کیسے بن گئی بنانے کی کوشش کرتے ہیں مان لو میں لے سر کوئی صاحب آئے لے سی صاحب کہہ رہے ہیں سر ایک گاڑی lease پر چاہیے ownership کے ساتھ چاہیے پانچ سال کے لیے چاہیے اور پانچ سال کے بعد میں چاہتا ہوں گاڑی میری ہو جائے اب میں نے کہا دو منٹ دو میں درہ terms and conditions توچ رہوں اب دیکھنا میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ گاڑی lease پر مانگ رہا ہے یہ وہ گاڑی ہے جو چالیس لاکھ روپے کی آئے گی چال پان یہ گاڑی اس تک یہ دے دو پانچ سال تک یہ گاڑی کو استعمال کرتا رہے گا اور جب پانچ سال پورے ہو جائیں گے یہ گاڑی کو رکھ لے گا گاڑی واپس بھی نہیں کرے گا اب میری دماغ میں کیا ہے گاڑی اس کو استعمال کرنے کے لیے دو اور پھر یہ گاڑی اس کو دے ہی دو ownership transfer یہ گاڑی اس کو دے ہی دو اب پٹے کریں سوچو ایک اینس استعمال بھی آپ نے کرنی ہے بات میں آپ نے رکھ لے نہیں ہے کیا اس کا رسک میں اپنے اوپر رکھنے کی نہ سمجھی کروں گا ایک ایسی چیز ایک ایسی چیز جو اس کو دینے کے لیے لی جا رہی ہے اس کا رسک میں اپنے اوپر کیوں نکھوں گا میں کوشش پوری کروں گا یہ رسک اوپونس شپ کس پہ چلا جائے وہ لیسی پہ چلا جائے تو میں جو بھی ڈرمزین کنڈیشن لکھوں گا کانٹریک میں یا ڈیسائیڈ کروں گا اس کے ساتھ اس میں ہی ثابت ہو رہا ہوگا کہ رسک اوپونس شپ کس کو چلے گئے وہ لیسی کو چلے گئے اچھا ایک بار ذہن میں رکھنا ہو آپس میں انسیڈنٹ کریں آپس میں انسیڈنٹ کریں یہ تو نام ممکن ہے رسک اوپونس شپ تمہارے پہ ریوارڈ اوپونس شپ میرے پہ تم پکڑ کے میری پٹائی لگا دوں گے میں جو رسک لے گا وہی تو ریوارڈ لے گا میں جو کہا دوں گا ریوارڈ بھی اسی کو ملتا ہے نا بات میں سال اوپر چل پڑے تو اس طرح ریوارڈ اوپونس شپ بھی کس کو ملنا چاہیے میں بولوں رسک اوپونس شپ پانچ سال کے تمہارے اوپر ریوارڈ میرے اوپر آپ کانٹریکٹ ہونے ہی نہیں دوگے آپ بے وکوف دونے ہوں کیا بولوگے تو ایسی لیس پہ لے کے جا رہا ہوں استعمال کرنے سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہوں اس فائدے پہ تم کچھ بھی نہیں بولنا پاس سال کے دوران میں جانتا ہے کچھ بھی نہیں بولوں گا تو رسک اوپونس شپ ٹرانسفر ٹو یو ٹھیک ہے اگر ہمارے سوال میں لیس ٹم ختم ہونے کے بعد اوپونس شپ کس کو دے دوگے لیسی کو دے دوگے تو یہ کانٹریکٹ کونسا کانٹریکٹ ہے فائنیس لیس والا کانٹریکٹ ہے ٹھیک ہے سر سیکنڈ میں آجو سیکنڈ کنڈیشن اسی کی بدلی ہوئی کنڈیشن ہے اچھا سر وہ کیا ہے اس میں لکھا ہے بھائی جان ڈا لیسی has the option to put an underlying asset at a price that is expected to be sufficiently lower than the fair value and the date of option become exercisable for it to be reasonably certain and the inception date that the option will be exercised اور اس option کو ہم لوگ اپنے پاس ایک نام دیتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے bargain purchase option نام نوٹ کر لو بارگین بارگین پرچیز اپشن شارٹ فارم میں کہلاتا ہے بی پی او بارگین پرچیز اپشن پورے پاس پیپر کھنگا لوں ٹوٹل تین سوال مجھے ایسے نظر آتے ہیں جن میں بارگین پرچیز اپشن کا ذکر موجود ہے اب یہ کیا چیز ہے بھائی کیا تمہارے کانٹریکٹ میں لیسی کے پاس یہ اپشن ہے یہ ختم ہونے کے بعد وہ ownership کو پرچیز کر سکے کیا کر سکے ownership کو پرچیز کر سکے کیا یہ اپشن اس کے پاس ہے اف ییس فورن بول دو فائنیس لیس ہے اب یہ پرچیز کرنے کا اپشن کہاں سے آگئے ٹھیک ہے اگزیمپل پھر بناتے ہیں گاڑی لیس پہ چاہیے میں نے کہا ownership چاہیے جی جی ownership بھی چاہیے میں نے کہا ownership فریق ہی نہیں ملے گی کیا مطلب اپنے کہ بات بتاؤ یہ گاڑی پانٹ سال کی تمہیں استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہوں رائیڈ دے رہا ہوں انداز اندبان فالبان گاڑی کتنے کیوں مجھے کیا پتا میں اگزیکٹ کو کسی کو نہیں پتا ایک اندازہ تو لگا سکتے ہیں نا آج سے پانٹ سال بعد اس کی کیا ہوگی ابھی گاڑی چاریس لاکھ کی ہے میرا خالہ آج سے پانٹ سال بار یہ گاڑی پندہ لاکھ تک کی تو ہوگی میں مچھلو مان لیتے میرا بھی ایسا اندازہ کہتا ہے اب یہ بتاؤں پندہ لاکھ کی ویلی ہوگی تمہیں کام کرنا جب آج سے پانٹ سال بعد گاڑی کی ویلیو پندرہ لاکھ روپے بچی بھی ہوگی تو مجھے پندرہ لاکھ روپے اور پی کر دیں میں ایک گاڑی آج سے پانٹ سال بار اس جیسی گاڑیاں مارکٹ میں پندہ پندہ اڈاکیں مل رہی ہوں گی پندہ لاکھ میں اسی گاڑی کو دبارہ کیوں خریدوں سمپل ایک ایک میں نے اسی موڈل کی دوسرے کلر کی گاڑی دینا چاہتا ہوں میں پندہ لاکھ میں کوئی دوسری گاڑی دینا لے رہوں میں ٹھیک ہے میں اسی گاڑی کو پندہ لاکھ میں کیوں خریدوں ایک آر آپشن ہے ثلاث کلاس آپشن ہے نے ایک آج سے تم کیا چاہتے ہو میں یہ چاہتا ہوں Make this option bargain Make this option attractive اچھا attractive کرنا ہے بارگین کرنا ہے اچھے کام کرو ہاتھ سے پانچ سال بعد گاڑی کی ویلیو تقریبہ پندہ ناکھ روپے ہوگی انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر انہوں نے کہا کام کرنا تم اس وقت کی ویلیو کا ایک سبسٹینشل لور اماؤنٹ ہمیں پے کر دینا کام کرنا پانچ ناکھ روپے پے کر دینا میں اونرشپ تمہارے نام پر ٹرانسفر کر دوں آپ پہلے ہی بتاؤ پندرہ لاکھ والی چیز پانچ لاکھ میں آفر کی جا رہی ہے بارگیننگ نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی تب بارگیننگ تو ہوئی ہے یہ ہو گیا بارگین پرچیز اپشن پرچیز اپشن ہے لیکن بارگینڈ صرف بارگین پرچیز اپشن کے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا لکھا باتا ہمارے سٹینڈر کے اندر پور اٹ تو بی ریزنی بری سرٹین ڈیٹ ڈا اپشن ویل بی ایکسرسائز ایڈ ڈا انسیپشن ڈیٹ پہلی بات یہ انسیپشن ڈیٹ کیا ہوتی ہے یہ انسیپشن ڈیٹ ہمارے سوال میں بار بار آتی ہے بڑ کونٹریکٹ کی اکٹریکٹ اس دن سے ہوگی ہے یہ بتاؤ جس وقت یہ کونٹریکٹ شروع ہو رہا تھا لیسن اس اپشن کو ایکسرسائز کرے گا میں نے کہا کوئی بیوکو پھو گا جو پندرہ لگ کی چیز پانچ لگ اپشن ویل بی ایکسرسائز اگر ایسا لگ رہا ہے تو فوراً فتوہ جاری کر دو لیس کونسی ہے پائنیس لیس ہے اب پھر آپ کے ذہن میں سوال سماجی دکھر سوال میں بارگین پرچیز اپشن ہوا تم اس میں فتوہ کی جاری کر دیں کیوں مان لیتے ہیں اب یہ پارٹ اے کی ایکسٹینشن ہے اسی کی بدلی بھی شکل ہے اب پھر بات کو سوال میرے دماغ میں کیا چل رہے ہیں گاڑی خریدو چالیس لاکھ روپے کی پانچ سال آپ کو استعمال کرنے کے لیے دے دو لیکن ان پانچ سال کے دوران ہر وقت آپ کے پاس ایک اپشن ہے جو مجھے لگتا ہے ایکسرسائز بھی ہو جائے گا کہ پانچ سال کے بعد آپ پانچ لاکھ روپے دے کے اونرشپ لے لوگے اب جین میں کیا رہے ہیں پانچ سال بعد گاڑی واپس تو آئی گی نہیں ریزنی بھی سرٹین وہ لے جائے گا اونرشپ اب بات پھر وہی نہیں ہوگی گاڑی خریدو پہلے پانچ سال کے لیے یوز کرنے کے لیے دے دو کس کام کے لیے دے دو یوز کرنے کے لیے دے دو ایک ایسے پرچیس آپشن کے پہت دے دو کہ گاڑی وہ واپس بھی نہیں کرے گا تو ایسی گاڑی جو پانچ سال بعد واپس ہی نہیں آنی ہے اس کا ریزنی بھی اونرشپ میں اپنے اوپر رکھنے کی نا سمجھی کیوں کروں گا تو میں کانٹریکٹ ایسا بنانے کی کوشش کروں گا کہ ریزنی بھی لکھو کانٹریکٹ میں کہ پانچ سال کے دوران اس گاڑی سے جو فائدہ چاہوں تھا لوں اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہے تو ریوارڈ بھی کس کو چلے جائیں گے پھر وہ بھی لیسی کو چلے جائیں گے تو پہلا پوائنٹ یہ کہتا ہے آپ کے کانٹریکٹ میں یہ لکھا بھائے کہ اونرشپ ٹرانسپر کر دو گے لیسی کو کب لیس ٹم اینڈ ہونے کے بعد فوراں فائننس لیس مل لو یا تمہارے کانٹریکٹ میں بارگین پرچیز آپشن دیا واہ ہو اور اس بات کی ریزنیبل سرٹینیٹی ہو کہ لیسی اس آپشن کو کیا کرے گا ایکسرسائز بھی کر لے گا جب بھی کیا مان لینا فائننس لیس مان لینا مار بیٹا ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی کیا باقی ہیں تین کنڈیشن اور باقی ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک کنڈیشن بھی پوری ہو جائے تو لیس کو ہمیں کیا مان لینا ہے فائننس لیس مان لینا ہے ٹھیک ہے سر لیکن ٹائم میٹا بھانا فیلال آج کے لیے اوبر ہو رہا ہے تو آج جہیں تر رکھتے ہیں شاید کل بھی کناہ سماری لگیں ٹھیک ہے جب بھی لگے گی یہیں سے بات چیز شروع کریں گے بس ہمیں آدھا پونا گھنٹا بات دوری کی آرگن نہیں ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو پیٹس پہ لیا ہوں گا اس کانٹریکٹ کی اکاؤنٹنگ کیسے کی جاتی ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی